موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا کرونا پاکستان میں بہت پھیل گیا اور آج قومی رابطہ کمیٹی نے بھی بڑے بڑے فیصلے کر لیے کیا کرونا رک جائے گا پاکستان محفوظ ہو جائے گا یہ دیکھنا باقی ہے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کی قرارداد پر آج قومی اسیمبلی میں بحث نہیں ہوئی انہی بھی نہیں تھی کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے خصوصی کمیٹی بنائی ہے اور معاملہ کمیٹی کو سپرد کیا گیا ہے لیکن وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ یہ قرارداد بحث کے لیے قومی اسیمبلی میں پیش کر کے ہم نے ٹیل پی کے ساتھ کیا گیا معایدہ پورا کر دیا قومی اسیمبلی کا اجلاس تو آج پروروگ ہو گیا سنا ہے جلد ہی بھلایا جائے گا میاں شہباز شریف کی زمانت کے ذریعے رہائی ممکن دکھائی دی بلاخر کیا ملک میں استحقام آ جائے گا سیاسی طور پر خصوصا جب جہانگیر خان ترین کا گروپ مضبوط ہو رہا ہے اور اب تو وفاقی وزراء بھی جا کر ان سے آج ملے ہیں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے انتہائی معزز مہمان میرے ساتھ ہیں ہمیں جوائن کیا ہے جناب خورم دستگیر خان صاحب نے سابق وفاقی وزیر تجارت و خارجہ امور نون لی کے مرکزی رہنما ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ خورم دستگیر خان صاحب ٹی آل پی کے ساتھ واقعات ہوئے پھر معایدہ ہوا پھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ معایدہ پورا کر دیا ہے قومی اسیمبلی میں فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کی تحریر پیش کر کے تحریر پیش کر کے کیا معاملہ حل ہو جائے گا اب اس سے بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی بیل کی اجتماعات سے ہم سے پر آگیاں تو پورا پاکستان چلزہ تھا دنمار مرگا تھا لیکن امران خان میرو جو ہے وہ سیتون مقات یہ بات اب سب سے واضح ہوجانی چاہیے گی مہترہ ہم تو یہ رہا ہوں مگر اس کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ملک چلانا نہیں جانتے ہیں ایک ایسا معایدہ کرنا جس کے پاکستان کی سارجہ پولیپی پر بہت خیرے مجمرات ہو کرتے ہیں اور آرڈی ہو رہی ہیں جب کس دنیا میں یہ خبریں جا رہی ہیں تو پھر یہی نالائٹی فیکس پہا ہے تو اج ایسی باتوں سے آپ سامنے کی ایسی کو اس حکومت نے وزید اپنا ایشو آگے لے تک جانے سے شہر دیئے کیونکہ دیکھئے یہ آپ کی نالائٹی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس تحریف کی بات محترم وزیر اخلاق فرما رہے ہیں وہ کسی حکومتی وزیر نے پیش نہیں کی حکومت نے اس تحریف کی ذمہ داری قبول نہیں کی حالانے دو مزرع جو ہیں وہ نیگوچیٹس و حکومت تو اس وہاں تو مفنوس تھی اور ایک پرائیوٹ نمبر کے ذریعے جو ہے یہ کراتا چلے چلے پہنٹ ٹیکن پہنٹ ٹیکن اس طرح کے ایشو جو ہیں دیکھئے یہ ایشو ایڈیوکٹیو کا ہے یہ قومی اسمجلی کا معاملہ نہیں ہے قومی اسمجلی میں اگر انفول کرنا ہے تو پھر پہلے ہر ویمبر قومی اسمجلی کے ٹیبل پر نومبر دوزہ تیز کا معاہدہ رکھیں یہ جو تین دن سے پڑے کیا وہ بھی پیارہ رکھیں میں یہ امپورٹنٹ آگئے بات کی خان صاحب ہم نے یہ نہیں بتائیں کہ لاہور بھی پچھلے اقبال کو یہ جو پونی مدازر ہم نے دیکھتی ہیں اس سے ذمہ دار کون ہیں دو باتیں خان صاحب بڑی امپورٹنٹ آگئی ایک تو علی محمد خان صاحب یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے چونکہ آپ ویسے وزیر بھی پارلیمانی امور کے ہیں جو کہ پیٹی آئی کے ہیں امجد خان نے آدھی ڈائی ہارڈ پیٹی آئی کے ہیں لیکن ایگزیکٹیو ایتھارٹی سے اجتناب کیا جا رہا ہے ایگزیکٹیو ایتھارٹی سے راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ سفیر کو یہ نکال دیتے قومی اسمبلی سے تو تحریک پر بیعث کرنے کی ضرورتی نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشہو ہے وہ میں توقع رکھوں گا کہ ہمارا ایک سیاسی کلچر ہے کہ ہم نے ہر چیز میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتی ہوتی ہے اور ہم مسائل کے حل کی طرف گفتگو کم کرتے ہیں اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مخالف کو زمین دگرائے جائے چاہے اس کے قیمت کچھ بھی چکانی پڑے یہ ہمارا ایک مطیرہ بن گیا ہے میں اس اشہو پہ جب بھی گفتگو کی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں مسلم لیگ نون کو ان کا ماضی یاد نہ دلاؤں کوئی اتنا تابمات نہیں ہے صرف اتنا اشارتاں کہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکستان سے باہر اغیار نے کیا وہ لوگ جو نہ ہماری نبی پاکستل اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور نہ ہمارے دین کو مانتے ہیں ادھر سے ایک اشہو آیا لیکن جو چاہت سے چند سال پہلے نون لیگ کے دور میں تھا وہ کسی باہر سے نہیں ہوا تھا اس ہی حکومت کے اندر سے ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا لیکن اللہ نے کرم کیا اور وہ مسئلہ حل ہوا مجھے اپنے الفاظ اس دن کے آج بھی یاد ہیں کہ جب قومی اسمبلی پہ اس اشہو میں میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب شاید آپ کو پتا نہیں ہے نیچے کسی سے غلطی ہوئی ہے اس دن بھی ہم نے ان پہ یہ الزام نہیں دیا تھا باقی جو واقعات تھے وہ سب نے دیکھے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جب یہ تحریک لبیک کے جو ہمارے دوست ہیں جب آئے ہیں سیاسی جماعت تھی یہ جب یہاں پہ اتجاج کے لیے آئے ایزا پاکستانی ان کا ایک رائٹ تھا اور ہمارا ایزا حکومت رسپونسیبیلٹی تھی ہم ان کو رسپانڈ کرتے رسپانڈ ہم نے کیا کیا نہیں لیکن وہ پوچھ رہے کہ لاہور میں اتوار کے روز گولیاں کس نے چلوائی کس نے حکم دیا تھا گولی چلانے کا اس پہ بھی میں آتا ہوں جس طرح کوئی بھی ملازمین کی تنظیم آتی ہے سادزہ کرام آتے ہیں سٹورنٹس آتے ہیں کوئی یونین آتی ہے لیبر یونین آتی ہے اسی طرح کوئی سیاسی جماعت بھی جب آتی ہے ان کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں وہ مطالبات جب پیش کیے تو اس وقت وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کی مطالبات ہم قومی اسمبلی میں پیش کریں گے پھر جو قومی اسمبلی کا جمہوری فیصلہ ہوگا وہ ہم نے وعدہ پورا کیا اب یہاں پہ ایک نقطہ آپ نے سوال کیا ہے تو جواب بنتا ہے کہ جو راجہ پردیز اشرف صاحب کی آپ نے حوالہ دیا کہ انتظامی معاملہ ہے ایک ایگزیٹیو معاملہ ہے آپ فیصلہ کریں تو پھر آپ یہ گلے پھر نہ کیا کریں کہ آپ اہم امور میں پارلیمان کے اعتماد میں نہیں لیتے یہ ایشو ایسا ہے حتم نبود صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ صرف امران خانی حکومت کا نہیں ہے ہر پاکستانی کا ہے اور سب پاکستانیوں کا جن کے ترجمان یہاں پہ بیٹے ہیں چلے چلے ادھر رکھے گا یہ امپورٹنٹ بات آگئی علی خان صاحب ادھر ادھر رکھے گا بڑی اہم بات آگئی اس کے لیے سپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے آخری بات سپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں تمام جتنی بھی فارلمنٹری پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کو حطوط لکھے گئے ہیں وہاں ان کی رپیزنٹیٹیوز ہیں اپنے جو بھی صفارشات ہیں وہ پیش کر دیں گے اس کا اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک بہتری نتیجہ نکل آئے گا ایک نکتہ جو رہ گیا سوال میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ وزیر نے کسی نے کیوں پیش کیا ناکرہ قادری صاحب نے اشیخ صاحب نے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تو ایگریمنٹ میں ان کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ یہ پرائیوٹ میمبر کے طور پر آئے گا اور آپ کی کوئی صفارتی مجبوریاں ہوتی ہیں جس میں جو لوگ ارباب اقتدار میں رہیں چلے 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 یہ کلیر ہو گیا کہ صفارتی مجبوریاں ہیں ادھر ادھر اب رکھیے گا اب رکھیے گا علی خان صاحب میں آگے بڑھتا ہوں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا جیسے علی خان نے کہا آپ نے سن لیا کہ بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کی پارٹی تو اس معاملے سے ہی نکل گئی بلاول بھٹو درداری صاحب کو کیوں یہ یقین ہے کہ پی ٹی آئی کا معاملہ یہ کریٹ کر دیا ہے اور وہی حل کر لیں گے واقعی حل کر لیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں وضاحت کروں کہ ہم بالکل نہیں نکلے اس بہت ہی اہم معاملے سے بالکل نہیں نکلے آج ہم موجود تھے آج ہمارا اعتجاج ہی اس بات پر ہوا کہ جس طریقے سے آپ نے اس معاملے کو ہنڈ کیا ہے پھر جس طریقے سے آپ پارلمان میں اس اشیو کو لے کے آئے ہیں پھر جس طریقے سے آپ نے پارلمان کی خود کی بے توکیری کی ہے پھر جس طریقے سے آپ نے پاکستان کے ایک اہم ترین منتخب ادارے میں جس طریقے سے اس اشیو کو ایک بار پھر آپ نے انڈر دا کارپٹ اس کو کر لیا ہے کمیٹی میں اشیو کو آپ نے غائب کر لیا ہے ہم نے اس کے اوپر اعتجاج کی آپ بولنا بھی چاہ رہے تھے ہم جس دن نہیں گئے ٹیوزڈے کے دن ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہمارے آپ پتہ ہے پیپلز پارٹی کی مجورٹی جو میمبرز ہیں وہ سم سے ہیں وہ واپس چلے گئے تھے آپ نے جس دن آپ آپ نے اجلاس دو دن کیلئے آپ نے اجرن کیا اور پھر آپ نے پھر اس کے اوپر یوٹرن کیا تو اس وقت ہم کیسے پہنچ سکتے تھے تو وہ اس وجہ سے ہم نہیں آئے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب پہلے دن ان کو سٹیٹمنٹ دینی تھی فلور پر تو انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی آپ وزیر داخلہ کی سٹیٹمنٹ آپ سن لیں کہ انہوں نے کیا پالیسی بیان دیا مین ایشو ہے جس کی وجہ سے ماحول خراب ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے خود میں سمجھتی اشتیال انگیزی کی مین ایشو یہ تھا کہ معایدہ حد تھا کیا ہم نے یہی ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں علیف سے لے کر یہ تک بتائیں کہ اس معاملے جب آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں فلور پر ایک سنجید کی ہوتی ہے اس میں آپ فیکس جو ہیں وہ اگراؤنڈ فیکس آن گراؤنڈ بتاتے ہیں ہمیں اگریمنٹ کی بات بتائیں اگریمنٹ کو آپ فلور پر کہتے ہیں کہ یہ ہماری اگریمنٹ تھی ہمیں اگریمنٹ کو پتہ نہیں ہے ہمیں اگریمنٹ کے بعد یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی بائیلیشن کیسے ہوئی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو تشدد ہوا پولیس کے اوپر جو پولیس اتنے سارے پولیس اہلکاروں کے اوپر تشدد ہوا اس کی کیا سبائق تھے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے جو الہور میں خون ریزی کی ہے اس میں کتا نقصان ملک ہوا ہے چلے چلے ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ یہ تو جب خصوصی کمیٹی بنے گی ڈاکٹر صاحبہ جب خصوصی کمیٹی بنے گی اس میں آپ کی پارٹی بھی ہوگی نون لیگ بھی ہوگی سب کو اس طرح کے جوابات تو کمیٹی میں مل جائیں گے مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میاں شہباز شریف کی زمانت کے حوالے سے اور جہانگیر خان ترین کے گروپ کے مزید مضبوط ہونے کے حوالے سے ہم بات کریں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ آپ بات کر رہی تھی ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ کے حوالے سے حکومت کے معاہدے کے حوالے سے اور میں چاہ رہا تھا بار بار آپ سے پوچھنا کہ اب خصوصی کمیٹی میں آپ لوگ جائیں گے آپ کی پارٹی جائے گی سپیکر نے نام مانگے ہیں جی بلکل ہم لوگ کیوں نہیں جائیں گے لیکن پہلے حکومت جو ہے ہاؤز میں ایک تو اپنا ہاؤز ان آرڈر کرے جو اس نے نہیں کیا جب چیمین نے ٹوئٹ کیا ان کا یہی مقصد تھا کہ آپ نے جو خرابیاں پیدا کی آپ نے جو معاہدہ کیا پھر اس کے بعد معاہدے کے خلاف ورزی کی پھر اس کے بعد جو اتجاج ہوا اس کو مس ہنڈل کیا پھر اس کے بعد جو اپنے خون ریزی کی اس کے ذمہ دار صرف حکومت ہے تو حکومت اپنا گھر جو ہے وہ پہلے صاف کرے وزیراعظم کہاں غائب ہو گئے تھے اگر ان کو سیریس نس دی کہ ایوان میں اس اشیو کو حل کرنا چاہیے تو وزیراعظم صاحب کہاں غائب تھے ایوان میں جو آپ ایک ریزولیوشن لے کے آ رہے ہیں تو اس ریزولیوشن کا ایک پس منظر ہونا چاہیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم ایک انفارمڈ فیصلہ دیں ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کو گائیڈ کریں پارلمان گائیڈ کریں حکومت کو تو ایک تو طریقہ کار انہوں نے غلط ریزولیوشن کے ذریعے ہو نہیں اگر وہ چاہتے تھے یہ سنجیدہ بحث ہو تو پریزیڈنشل ریفرنس لے کے آتے اور وہ سوال آپ ریز کرتے چلے آپ ریزولیوشن لے کے آئے ہیں اس ریزولیوشن پر آپ بحث نہیں کرانے دے رہے ہیں میں بھولنا چاہیے اس کے اوپر مجھے کیوں نہیں موقع مل رہا اور کتنے لوگ اور ایوان آپ دیکھیں ہفتے میں چار دن یہ چھٹی کرتے ہیں پراجہ صاحب چار دن ہمیں اجلاس بلا کر چار دن یہ چھٹی کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس چار دن کے ٹی ای ٹی ایز ہی گنباتے ہیں یہ ٹی ای ٹی ایز پارلمنٹیرینز کو ملیں گے کیوں ملیں یہ پیسے دیں آپ بڑی 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 امپورٹنٹ بات کی آپ نے بہت اہم بات کی ہم اجلاس میں پیس کریں چلے ادھر ادھر رکھئے گا ادھر اپنے ہلکے چھوڑ کے اپنے بچے چھوڑ کے اپنے فیملیز چھوڑ کر ہم ادھر کیوں آتے چلے ادھر رکھئے گا ادھر رکھئے گا پلیز خورم دستگیر خان صاحب بلاخر میاں شہباز شریف کی زمانت ہو گئی اور کل جو ریاکشن آیا آپ کی پارٹی کی ترجمان سے کہ جی وہ اتصاب کا جو ایک دعویٰ ہے یا نعرہ ہے وہ دھڑم گر گیا زمین بوس ہو گیا لیکن جہانگیر خان ترین وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں وہ بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مجھے انصاف دیا جائے کوئی ایسا گروپ ہے وزیر آدم کے اردگرد کوئی سادش کر رہا ہے جو بھی ان کے آرگومنٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن اب وہ گروپ بڑھ رہا ہے آج صاحب زیادہ محبوب سلطان آپ جانتے ہیں جھانکی بڑی اہم فیملی ہے سیاسی فیملی ہے ان کے ادھر ادھر بھی تعلقات ہیں تو یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے بی ایف آئی اے نے بھی جہانگیر خان ترین کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے الزامات تھے واپس لے لیے مادرت کی یہ جہانگیر خان ترین والا معاملہ پنجاب میں لاہور میں ہو رہا ہے آپ گجران والا میں بیٹھیں یہ کیا ہو رہا ہے تائٹانک دوب رہا ہے پر آتا تھا اور جو اکل مند ہیں وہ اپنی جان بچانے کے ہی کشکیاں جھونٹ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اور تائٹانک سرشے جو کوئی امران صاحب کھڑے ہوکے اس کنارے میں جا رہے ہیں کہ میں اے اے نرو میں ہوں گا میں اے نرو میں ہوں گا میں اے نرو میں ہوں گا میں اے زابتراں میں ہوں گا لیکن ان کے اندھر پر ان کا جو جہاز ہے بہت دوبنا اور یہ آج کی باتت ہے جنہوں کو یہ مانگا ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے کے سوال بات کن یہ جو کہ ازیوکن بھلا مانگا ہے یہ کہ آپ سجیدہ کیونکہ یہ سوال بطور ایک منطق سے بنائے ہوتے لگی اور یہ عوام میں پوچھ رہے ہیں کہ راکتے پاکستان کی کوالیسٹی کیا ہے کیا وہ کوالیسٹی ہے جو اندھران کھان نے اپنی سکرلی پر نہیں یا وہ ریزلیوشن ہے جو سکومت نے ایک کیا پاکستان کیا ہے اس کو جانے ہیں بہت 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 بڑا سکر لانت ہے کیا تین کی جو ہے وہ اگر بہشت کے سن دیم ہے جس کو انہوں نے کالاگم کرا دیا ہے کیونکہ کالاگم کرا دیا ہے یک کہ کالاگم کرا دیا ہے آپ کو کوئی ایکشن کھو نہیں ہوگا آپ بہشت کے سن کھو نہیں ہوتا ہوں آپ بہشت کے سن دین ہونکن کو پکر کو نہیں لے گے لیا سکتا ہے اور اس میں بحمل خاموشی کیوں ہوگا یہ ہے یہ اس حقوبت کی لائلی ہے اور اسی لائلی کا ایک نتیجہ جس کی طرح ہاں بشارہ کر رہی ہیں وہ جانگی خان شرین ہے اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ دائیس سال کے بعد اس حقوبت کا اعلان خان کا اعلان خان کا اعلان خان صرف اور صرف مخالفین کو پیوں میں ڈالنے اور تکلیف دینے کے لیے تھا اس انتقام تھا یہ اعلان خان صرف دینہ تھا جو ہم نے عدالتوں میں لوگوں کو زدیبتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ سوال رہے گا کہ رانہ سناؤنہ کو آٹھ مہینے آپ نے موت کی کال پھر نہیں رکھا اس کا جواب کون دے گا ہے چلے چلے میں یہ جواب لیتا ہوں یہاں کیا کہ میں جواب نہیں لیتا ہوں یہ یہی ایسی ہے مجھے اگر آپ ایک جنگہ دے جانگے ہوئی چلے یہی ہے کہ ایس ہمارجنسی ان عدام ہو رہا ہے کمپریینسل سٹیکشنی ہو رہا ہے جس جنگ کی گووننس میں جس کے زیادہ اگران خان ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ رہے بھی شئے اب وہ نئے رکھتے کلاش شکل چلے چلے ادھر رکھئے گا میں علی خان صاحب آپ سے جواب لیتا ہوں سوال آپ نے سن لیے دو اہم سوال سامنے آگئے ایک تو تضاد کی بات کر رہے ہیں کہ پالیسی حکومت کی اب وہ جو تحریک آئی ہے وہ ہے یا وزیر آدم صاحب کی تقریر کی ہے پراجہ صاحب وزیر آدم صاحب نے آپ کو اپنی حکومت کا ویجن بتا دیا ہے ایک ہوتی ہے سیاست جس میں آپ کسی بھی ایشو کو لے کے اپنے سیاسی مخالف کو زمین پر گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ہوتی ہے ایک مستقع مستقل حل عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جب ان نے کہا کہ میں ویسٹ کو بہت سے لوگوں سے بہتر جانتا ہوں ان نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ وہاں لوگ ان چیزوں کو معیوب نہیں سمجھتے اس وجہ سے اب ہماری حکومت کا عمران خان صاحب یہ ذمہ داری لی ہے کہ پوری اسلامی امہ کی ایک رسپانسیبیلیٹی بنتی ہے کہ وہ مغرب سے ایک ڈائیلاغ کریں اور اقوام متحدہ یا کسی بھی لیول پہ اس کو ایک قانونسازی کے لیول پہ یا کسی بھی معایدے کے لیول پہ لے کے جائے جائے کہ ویسٹ میں یہ ایک قابل تعذیر جرم بنا دیا جائے کہ سیکرٹ شخصیات پیغمبر جو ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں بالخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اس طرح کی حرزہ سرائی روکنے کا کوئی مستقل انتظام کیا جائے یہ بلکل صحیح بات ہے یہ بلکل صحیح بات ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی اور الفاظ میں یاد کرے تو پوری کلیکٹیو امہ پوری دنیا میں سنسٹائز ہونا چاہیے تو پھر یہ تحریک کیا اور پالیسی ہے جس پر بحث جو تحریک بحث کے لیے لائی گئی ہے پرانچہ صاحب رمضان کا مہینہ ہے آپ تو ویسے بھی بڑے صبر والے ہیں آپ بھی بے صبرے ہوئے جا رہے ہیں آپ یہ کہ سوال کی طرف آ رہا ہوں تو پہلا نکتہ تو اس کا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں ویسٹ سے انگیج کرنا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ there is a limit to freedom of speech freedom of speech absolute نہیں ہے کوئی ویسٹ میں جا کے ہولوکاست کو deny کرے یہ بات عمران خان صاحب نے کی ہے deny کرے وہ جیل میں جائے گا تو اسی طرح سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محرمہ پوری دنیا میں جا کے لڑیں اور دوسرا جہاں تک قراردار کا تعلق ہے قراردار وہ معاہدہ تھا جو ان پاکستانیوں کے ساتھ آپ کی حکومت نے کیا ان سے وعدہ تھا کہ آپ آئے ہیں آپ کی بات ہم آپ کے پارلمنٹ تک پہنچائیں گے بائیس پڑا عوام کی ترجمان ہے وہاں اس پہ گفتگو ہو جائے گی اب اس کے لیے سپیشل کمیٹی جو بنی ہے وہ اس لیے بنی ہے کہ بہت حساس معاملہ ہے اس میں کوئی بھی منبر اگر فلور آف دہ ہاؤس پہ کوئی گفتگو کرتا ہے اور وہ لائیس جا رہی ہوتی ہے لائیس نہ بھی جائے تو وہ باہر آ جاتی ہے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کسی کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے اس کے لیے سپیشل کمیٹی بنائی ہے تاکہ وہاں تمام جماعتوں کی سینر لیڈرشپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور اس کے بعد کوئی بھی جو پالیسی آتی ہے پارلمنٹ کی وہ آ جائے چلے چلے مجھے 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 علی خان صاحب ادھر رکھیے گا آپ نے وضاحت کر دی آپ نے وضاحت کر دی انہوں نے ایک اور ٹائٹینک کی بھی بات کی ہے میں اس پہ آ جاتا ہوں میں آتا ہوں بریک کے بعد میرا وہی سبجیک ہے علی خان صاحب ادھر رکھیے گا میں بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد میں آپ جس ٹائٹینک کی بات کر رہے ہیں کہیں اس کی تو نہیں بات کر رہے جس کا آپ کے ٹائٹینک کا کپتان جو ہے وہ کشتی اور بادبان اور ٹائٹینک چھوڑ کے ساتھ سمندر پارک ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں کہیں اس ٹائٹینک کی بات چلے 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 ادھر رکھئے گا مجھے مجھے لٹرلی بریک لینا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے وزیر آزم کہہ رہے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ غربت میں ہم نے کمی کرنا ہے اور لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال جب حکومت ان کی ختم ہوگی تو ان کے لیے جو اپنی کامیابی کا یہی سگنل ہوگا بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی صورتحال کے حوالے سے خورم دستگیر خان صاحب تحریک انصاف کو اب پچی سال ہونے والے ہیں اور شاید اتوار کو وہ پچی سال پورے ہو جائیں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت کی کوششوں سے غربت میں کمی کرنا ان کے لیے اصل اچیومنٹ ہوگی آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلی باتی یہ حکومت ابھی تک روپس کے جہاں خان صورتح ہمارے ہیں وہ چھپائی ان میں حدیثیت ہی ہے کہ جہاں مسلمین حکومت کے ہی ہم نے پابلشتے تھے چوبیس سیسد موشت میں روپس آج وہ کم از کم چالیس سیسد پوری تھی ہے وہ جو ان کا فیال ہے کہ پچاس سیسد پانسطانی تک ہے اس کا مصد یہ ہے کہ کسی حکومت کے طور تین سرور بیس سلاف پانسطانی خطے غربت سے نیچے جاتے ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کو کلانے کے لیے روپی ہی نہیں ہے ان کے روپی مہنگی ہو روپی جو سیسد پوری تھی وہ کسی مون سے دور لیکن وزیر آدم کی بات سنی جائے وہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ میں مافیا کے خلاف لڑ رہا ہوں مافیاز کام نہیں کرنے دیتا انہوں نے شگر پہ انہوں نے نوٹس لیا انکواری کی باقیدہ ریپورٹس آئیں اور وہ مسئلہ بن گیا پھر پیل والا تھا ندیم بابر کو ہٹا دیا انہوں نے وزیر آدم اپنے طور پہ تو کام کر رہے ہیں نا جی کون کا کام کر رہے ہیں اس ملک میں مافیا کے تب سے بڑے سر پرس سے آلہ مہترم وزیر آدم اپنے آپ کو لیے بچائیے کہ تمام ریپورٹیں جو انہوں نے پبلش کی یا آپ نے جانگے ہیں کہ خلاف پر ایپ آئی ایٹھن پر ہو گیا یا ایک ریپورٹوں سے ایک روپیہ چیزی کی جیمت کام دیئے آج باجتکاری چار کار گھنٹے روزے سے ایک کلو چیزی کے لیے پر بجبور ہے ہر جو میگا کرسکر نہیں ہے چہیے ایٹھ سو ارپ پہ ڈیٹھ سو ارپ پہ ڈیٹھ سو ارپ پہ ڈیٹھ سار سو ارپ پہ چودہ سو ارپ اس کا پورا جاکہ عمران ہمار کی قابلینا چلے چلے ادھر ادھر رکھئے گا ادھر رکھئے گا میں اب جواب لے رہا ہے جواب لے رہا ہے اس چیز کا ایک بہت دکھ سی بات ہے کہ پاکستان ویکچین کی خراج کے لیے چلے چلے ادھر رکھئے گا ادھر رکھئے گا میں جواب لے لیتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ سٹیڈسٹکس کی بات کی جائے تو کالی وزیر آدم نے کہا کہ یو اینڈی پی کی رپورٹ ہے دوہ دار تیرہ سے اٹھارہ کی ان کی خیبر پختونخواہ میں حکومت تھی وہ باقیدہ ایک اتھنٹک سورس وزیر آدم صاحب کوٹ کر رہے ہیں کہ یو اینڈی پی نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں جب ان کی حکومت تھی وہاں لوگوں کی آمدنی بڑی لوگ خوشحال ہوئے لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آیا اس چیز کو اکنالیج تو کیا جانا چاہیے اگر تھرڈ پارٹی ویلیڈیٹ کر رہی ہے کسی چیز کو دیکھیں میں پھر آپ بھی اگر رپورٹوں کی بنیاد پر آپ کر رہے ہیں حکومت کی کارکردگی کو گیج تو مجھ سے آپ دس رپورٹیں لے لیں جس کے اوپر آپ حکومت کی کارکردگی کا جو گیج وہ آپ میجر کریں جس میں مہنگائی کی شرعہ آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کی شرعہ گزشتہ کئی سالوں میں کتنی بڑی کرزے لینے کی شرعہ آپ کی کتنی بڑی غربت کی لکھیر سے نیچے کتنے لوگ جو ہے وہ جھوک دیے گئے خودکشیوں کی تعداد آپ دیکھ لیں آیا دن ہمارے اپنے اپنے حلقوں میں اتنی بے دردی سے ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کا حشر ہوا ہے وہاں لوگ آیا دن خودکشیاں کر رہے ہیں یہ سارے کیوں نہیں سٹیٹسٹکس ہمیں بتایا جا رہے ہیں باقی سٹیٹسٹکس آپ دیکھ لیں کرونا وائرس کا آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لیں کہ آج پاکستان جو ہے وہ دنیا میں بلکل راک باٹن پر ہے جہاں پر ہم نے ویکسین کا بلکل ایک رسمن آغاز کیا ہے ورنہ ویکسین جو ہے نہ ویکسین موجود ہے نہ ویکسین کو ڈسٹریبیوٹ کرنے اور لگانے کی کوئی ان کی جو ہے حکمت عملی سامنے آ رہی ہے تو جہاں حکومت کی کارکردگی ہے بدترین کارکردگی ہے اور اگر آپ صرف دنیا بھر میں مجھے بتا دیں کہ کہاں آپ کا بجھنی کا ریٹ اتنا ہے جتنا پاکستان کا ہے آپ پر کیپٹا کمپیر کرنے اس وقت چوبیس روپے پر یونٹ ہے بجھنی کا پر اور آگے اینڈ آف دیئر تک یہ تیس روپے تک یہ کرنے جا رہے ہیں آپ شگر کے ریٹس دیکھ لیں پاکستان ایک ذرعی ملک ہے یہاں آپ نے کباس غائب کر دی یہاں گندم آپ نے غائب کر دیا یہاں آپ نے چینی غائب کر دی پہلے چینی آپ درامت کرتے ہیں پھر آپ برامت کرتے ہیں پھر آپ درامت کرتے ہیں ہماری جی ڈی پی جو ہے اگر پاکستان کی ستر سالہ ہسٹری میں دیکھیں تو کم ترین شرعہ پر ہے تسلسل سے پہلے دو سال تو بالکل لیگٹیب میں تھی اب کہہ رہے ہیں والیہ ڈو پسینٹ میں ادھر سے بھی دعوے آتے رہتے ہیں ادھر سے بھی دعوے آتے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم بڑھا رہے ہیں برحال ادھر رکیے گا علی خان صاحب یہ جو یہ جو وزیر آدم صاحب کی ظاہر ہے اچھی خواہش ہوگی کہ غربت میں کمی ہو جائے لوگوں کی آمد نہیں بڑے لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں یا خورم صاحب خورم دستغیر خان صاحب فرما رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز ایسے نہیں ہیں یہ ہماری بہن بڑا گلہ کر رہی تھی تو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تیرہ سال سے سن میں ان کی جماعت کی حقوبت ہے امید ہے جو چیزیں یہ ہم سے مانگتے ہیں انہیں سن میں دے دی ہوں گی کیونکہ ان تیرے سالوں میں پانچ سال ان کی پیپلز پارٹی کی فیڈل گومنٹ بھی رہی تو دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں کی یاداشت کو غائب نہیں کر سکتے جو آج پاکستان بو رہا ہے اور وہ کارٹ رہا ہے وہ آفی کا بویا ہوا ہے انجنئر خورم دستغیر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ کی جماعتوں نے جو کیا اسی کی وجہ سے جب ہم آئے پہلے دن جب عمران خان صاحب وزیراعظم بنے اس دن جب خزانہ خالی تھا تو وہ کوئی اس وقت کے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب اپنے ساتھ کرافی تو لے کر نہیں چلے گئے تھے ظاہر ہے ساکڈار صاحب نے جو کیا اس وقت پہلے جو انگلوگوں نے کیا اسی کا شخصانہ تھا جس کے قیمت ہم نے چکائی کہ قرص کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ فاقہ مستی رائی لائی گی رنگ ایک دن لیکن ٹھینی تو پچپن روپے تھی جب آپ آئے دو آدار اٹھارہ میں پچپن روپے چھینی تھی آج وہ چھے روپے بجلی کی قیمت چھے روپے یونٹ پیپلز پارٹی کے ٹائم میں اب تہیز روپے یونٹ سن لے نا سن لے قردشی گرسہ کو آپ کمپیر کر لیں ہر چیز کو کمپیر کریں ایکسپورٹ کو کمپیر کریں مران خان صاحب نے سخت فیصلے کی ہیں for the first time in history of Pakistan at least in the last 25-30 odd years آپ کا جو current account deficit ہے وہ surplus میں گیا ہے کیوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے قرضے تو اپنی جگہ ہے لیکن آپ کی موجودہ حکومت کا خرچہ جو ہے خرچہ اس کی آمدن سے کم ہے یہ کر دیا ہے آپ کی پاکستان کی حکومت نے اور آپ کے اس وقت سیمنٹ انڈسٹری بون پہ ہے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے cotton کی بات خرم صاحب نے کیا ہے خود کامرس کے میرے خال میں وزیر بھی رہے ہیں اور یہ اس بات پہ ہم کیمرہ نہیں کہیں گے لیکن ان کے دور میں کارٹن ایکسپورٹ کم ہوئی تھی کارٹن کی پروڈکشن چلے چلے آپ کا جواب آ گیا آپ نے تفصیلا جواب دے دیا ابھی تفصیلا جواب دے دیا خرم رستغیر خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر میں اس کے بعد پروڑرم کلوز کر لوں گا جی خورم صاحب ہمیں تفصیل دیکھنا ہے کہ جسی بھی پروڑی سیاں ہیں اگر تو کارٹ نکان تائمت جس پر نیگٹیب ہو گیا ہے تو سرما انہالا یہ دعوی بھی اپنے خلالت ہو گیا لیکن یہ سارے اشوز آکر اس پریانے کی دکان پر بیسائیڈ ہونے ہیں جہاں ایک پاکستانی شہدی جو رہے کچھ نہیں لینے گیا اب اگر تو اس مجھ سے ایک مسلمی ایک پر نیگٹیاب سے کچھ نہیں لگا وہ شہری جسا جاتا ہے وہ مجھ سے ہے کہ جنار پر آج کالوں کی اکیمت ہے اور کالیں جو ہیں مطابر ان کے کیمت پر اس کو مل رہے گی مزیدہ مقابلے تو کہتا ہے اس کارٹ نکان تائمت اجرا ہی کارم اکنے سارے تو حکوم سے کام کرتی ان کے نتائج اس قریانے کی دماغ کر چاہتے ہیں جو نہیں کرتی پھر ان کے شردوں پر بلکتا ہوتے ہیں عوام قرآن صاحب بلکل آپ نے درست کہا بلکل درست کہا ان کو جو ادر رکھ جہاں جس لوگ میں وجلی نہیں تھی آج جس رہے ہیں قریانے کی دماغ امن نہیں تھا امن امن سے وائٹ کر جا دوبارہ قریانے کی دوبارہ بلکتا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سب کچھ بیچ کے سب کچھ لوٹ کے آپ کدر پیا دیس تو دھار گئے بہت شکریہ بہت شکریہ جس پر آپ نے لوگوں کو خوشیہ کرنے پر مجبور کر دیا آنکھے کھول دی نہیں چاہیے کسی کھول دی دوبارہ اور ایسا ایسا مافیہ جو کہتے تھے کہ قبر میں سکو ملے گا لوگوں کو آپ نے اس نیچ پر پہنچا دیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ یہی سوچ رہے کہ یہ زندہ رہنا بہتر ہے یا مر جانا بہتر ہے یہ حالات آپ نے موکن کیا ہے ان کی چیخیں بتا رہی ہیں سچ کتنا چلے چلے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خورم دستغیر خان صاحب آپ نے وقت نکالا ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب آپ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے میزبان شوقت پراچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ